اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں مریم نواز شیمفل ٹویٹ اباؤٹ شریف کی اوپر کچھ شیمفل ٹویٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ ہنگامہ ہوا ہے تو وہ کچھ ٹویٹ کیا تھا کیا ہے ماجرہ وہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیسٹ سٹارٹ دی ویڈیو میڈم ارشد شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پر تنقید ہو رہی ہے اچھوں نے اچھا اور بروں نے برا جانا مجھے جس کا جتنا ضرف تھا اس نے اتنا پہچانا مجھے ایک بیمار ذہن کی عورت نے اپنی ذہنی بیماری کی تسکین کی خاطر بل لاکھر اپنے ذہن کا گند اچھا لی دیا ہے مریم نانی نے ایک دوسرے نقلی اکاؤنٹ کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جس میں عمران خان اور ارشد شریف کے لیے انتہائی نازیبہ زبان استعمال کی گئی تھی ابھی تو ساری دنیا شوقڈ ہے لوگ ارشد شریف کی حادثاتی موت کو قبول بھی نہیں کر پائے اس عورت نے ذہر پاشی شروع کر دی وہ کہتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگرا لکھتے ہوئے مگر انسانوں کے لیے یہ ایک سبق ہے اس عورت اور اس کے باپ کے موں سے ارشد شریف کے لباہکین کے لیے تسلی کے دو بولتو ادا ہونی سکے یہ عورت جب بولتی ہے کفہ نہیں پھارتی ہے اس کے بعد کہنے کے انداز سے کہیں محلے کی کسی لڑاکہ عورت کا تصور ابرتا ہے دنیا بر سے لوگ ارشد شریف شہید کے لیے تذیتی پیغام جاری کر رہے ہیں اور یہاں ایک لے جا چبا جانے والی خاتون نے اپنے ذہر سے پوری قوم کا بدن نیلا کر دیا ہے مریم نانی نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے محترمہ نے ٹویٹ کر کے ارشد شریف شہید کے خاندار کے دفعوں پر خوب اچھی طرح نمک پاشی کی ہے جبکہ ارشد شریف نے ایک موقع پر جب یہ عورت بیمار تھی اس وقت ٹویٹ کر کے اس کی جلد صحت یابی کی دعا کی کلسوم نواز کی بیمار ہونے پر ارشد شریف نے ٹویٹ کیا تھا کلسوم نواز بہادر عورت ہے جو بطور بیوی ماں بہن ہر قردار میں ثابت قدم رہی کلسوم نواز شریف خاندان کے لیے ہر طرح کے مشکل حالات میں ان کی طاقت بنی ارشد شریف نے یہ ٹویٹ کلسوم نواز کی نہیں کیا تھا حالانکہ وہ ایک مجرم اور سیاسی مفرور شخص کی بیوی تھی اب ایک ٹویٹ جالی عورت نے کیا ہے جس کو کلیجے چوانے والی ڈائن کہنا مناسب ہوگا اصل میں مریم نواز جو کہنا چاہتی ہے وہ اپنے دوسرے سوشل میڈیا کے کسی ٹویٹر ہینڈل سے کہتی ہے پھر اس کو ری ٹویٹ یا ریپلائی کارکے باقی رہی صحیح بکواز کرتی ہے تاکہ لوگوں کو بے وقوع بنائے جا سکے اور اپنے دل کی بات بھی بتائی جا سکے یہی اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہمیشہ سے ہوتا چلا آرہا ہے مریم نانی کی یہ خوبی سب سے بڑی ہے کہ لانتوں کا روح کہیں پر بھی ہو ما شاء اللہ ان کے اندر پوری صلاحیت ہے کہ انہیں اپنی جانب موڑ لیتی ہیں ان کی مجودگی میں ان کی جماعت کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں پاکستان میں خواتین سیاسدانوں میں جو کلاس رکھ رکھاؤ اور شخصی روب محترمہ بینظیر بھٹو میں تھا مجودہ سیاسی خواتین ان کا عشر اشیر بھی نہیں بینظیر کا اپنے مخالفین کے ساتھ بیانبازی کا ایک مقصوص انداز تھا جو ان کی خاندانی اور سیاسی تربیت کی اکاسی کرتا تھا مجودہ اہم سیاسی خواتین میں مریم نواز کا نام سر فیرست ہے یہ نولی کی سیاسی جانشین اور مستقبل میں اہم عہدے کی امیدوار بھی ہیں لیکن جب ان کے بیانات کو سنا یا کہیں پڑا شدید مایوسی ہوئی ایک بڑی لکھی سیاسدان خاتون کی برحال ایک کلاس اور رکھ رکھاؤ ضرور ہوتا ہے اس کی تقریر، تحریر، ٹویٹس، وائس کال سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی سیاسی پارٹی کی سیاسی رہنما ہے نہ کہ محلے کی تانے دینے والی انپڑ عورت سیاسی بصیرت اور شخصیت کے سہر میں مریم نواز کا محترمہ سے دور دور تک باستہ اور مقابلہ نہیں لیکن آج کے ٹویٹ کے بعد پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسی لانتن والی ٹویٹس بطور ایک سیاسی رہنما خاتون کے مریم نواز شیف کو زیب دیتی ہیں کہ چونتی سالہ سیاسی سفر میں مسلم لیگ ایک بھی ایسا ہیرہ پیدا نہیں کر سکی جو محترمہ کی سیاسی اور اخلاقی تربیت کر سکتا جو ان کو باور کراتا کہ مریم صاحبہ اباب جاتی عمرہ کی ایک پیدائشی امیر اور باجبی تعلیم رکھنے والی لڑاکہ فاتو نہیں بلکہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی سیاسی کارکن اور جانشین بھی ہیں عرش شریف کے تابوت کے ساتھ محترمہ کا غیر مناسب ٹویٹ پارٹی کے لیے مزید مشکلات اور امام نفرت پیدا کرے گا ٹویٹر اکاؤنٹ تو بنا کے دے دیا گیا مریم نانی نے موازنہ کرنا ہے تو اچھی طرح سے کرے اور چلو بار پانی میں ڈوب کر مٹ جائے پوری دنیا ان کے دیوالی کے کیک کاٹنے پر سوال کر رہی ہے تاریخ گواہ رہے گی پوری قوم صدمے میں ہے اور بے شرموں کا ٹولہ دیوالی منا رہا ہے لانا تو چوروں پر یہ بے حسی کی حد تک بے شرم نیچ خاندان ہے انسانیت سے گرا ہوا حرام رگ رگ میں گسا ہو تو انسانیت کہاں باقی رہتی ہے قوم جب بھی سوگ میں ہوتی ہے وہ ان کی راحت کا دن ہوتا ہے جس دن اس خاندان کی موت ہوگی سارا پاکستان ایسے ہی تہوار منائے گا ظالموں قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی سوال صرف یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دیوالی یا کسی بھی تہوار کے موقع پر ان کے خاندان کا کوئی فرد ایسے حادثے کا شکار ہو کر مٹ جاتا تو کیا تب بھی ایسے ہی خوشی کا اظہار کرتی ہوئے کیک کٹے جاتے یہ ہیں انسانی بے حسی کی بازے شکلیں نیروبی یعنی کینیا کے جنرلیس نے ایک تصویر جاری کی ہے اور ساتھی ساری دنیا کو ٹویٹ کر کے بتا رہا ہے کہ پاکستانی افسران عرشت شریف مرڈر کیس میں پوری امانداری سے کام کر رہے ہیں پاکستانی آفیسر کینیا آفیس کے وزیٹ کے دوران کینڈی کرش کھیل رہا ہے جنرلیس کو شاید پتا نہیں کینڈی کرش کتنے مزے کی گیم ہے اور اس سے زیادہ فارغ وقت اس آفیسر کو مل بھی نہیں سکتا تھا اسے عرشت شریف کی موت پر بنی بنائی ڈیپورٹ مل جائے گی جب خود اپنے پاس یہ کچھ کہنا ہی نہیں تو وہ ساتھ دردی کیوں لے جنرلیس کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ کینیا اور پاکستان میں زیادہ فرق نہیں ہے دونوں ممالک اپنے ہاں کے کرپ ترین سرکاری آفیسرز کی کرپشن بغت رہے ہیں عرشت کی گاڑی پر نو گولیاں ماری گئیں دو گولیوں نے عرشت کے جسم کو چھلنی کیا کینیا سیاحتی ملک ہے وہاں پولیس اس طرح سے گولیاں نہیں مارتی یہ وہاں کرواج نہیں ہے لوکل پاکستانی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 20 سال بھی ایسا کوئی باقیانہ سنانا دیکھا نیروبی پولیس سربراہ کی طرف سے یہ تیسرا سرکاری بیان آیا ہے پہلا سرکاری بیان اسی لیٹر پیٹ پر یہ آیا کہ پولیس نے یہ کاروائی منشیات فروش کی گاڑی سمجھ کر روکی اور فائرنگ ہوئی دوسرے بیان میں یہ فرمایا گیا کہ نیروبی سے ایک بچہ اگوا ہوا تھا پولیس نے اطلاع ملنے پر اگواہ کاروں کی گاڑی سمجھ کر کاروائی کی اب نئے بیان میں فرمایا گیا ہے کہ اسی رنگ اور موڈل کی ایک گاڑی چوری ہوئی تھی اطلاع ملنے پر پولیس نے غلط شناکت کی وجہ سے بندہ مارا آخری نیروبی پولیس کو کونسی مجبوری ہے کہ ہر تین گھنٹے بعد پولیس کا سربراہ بیان بدل دیتا ہے آخر وہ کون ہے جس نے پاکستان کی سرزمین عرش شریف کے لیے تنگ کر دی تھی ایک خط منظریام پر آیا ہے یہ خط عرش شریف کی جانب سے سپریم کورڈ کے جج کو لکھا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اگواہ کر کے لاپتہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے مارنا اور تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں عرش شریف کے دوستوں نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ یوکے اور امریکہ کا ویزا لگوا لیں مگر وہ ہس دیا کرتے ان کا خیال تھا کہ پاکستان ان کا ملک ہے انہیں اپنا ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جانا تو وہ ویزا کیوں لگوائیں عرش شریف کو پاکستان میں جان کی دمکیاں ملنے لگیں تو وہ دوبائی چلے گئے مگر دوبائی میں بھی انہیں چین سے رہنے نہیں دیا گیا تھا امپورٹیڈ سرکار نے عرش شریف کا دوبائی تک پیچھا کیا اب دوبائی حکام نے ٹویٹ کیا ہے کہ دوبائی حکومت کو عرش شریف کو ڈیپورٹ کرنے کا خط امپورٹیڈ وزیر خارجہ بلاول زرداری کے دستقل سے جاری ہوا اس قتل کی ساری ذمہ داری اس امپورٹیڈ ٹولے کی ہے اس امپورٹیڈ ٹولے نے عرش شریف کو دوبائی میں رہنے نہیں دیا انہیں دربدر ہونے پر مجبور کر دیا متحدہ عرب امراض سے کہا گیا کہ عرش شریف کو پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے امراض حکومت نے عرش شریف کو ہائی پروفائل کیس دیکھتے ہوئے انہیں پانچ دن کا وقت دیا کہ وہ یو اے چھوڑ دیں عرش شریف کے پاس بہت کم ملک آپشن پڑ تھے جہاں وہ جا سکتے تھے انہوں نے کینیا جانا بہتر سمجھا سوال یہ ہے کہ عرش شریف کے فون اور لیپٹاپ وغیرہ کہاں ہیں پاکستان اور کینیا کے ٹیموں سے انویسٹیگیشن کروانے کی بجائے انٹرنیشنل صحافیوں سے اس کیس کی انکوائری کروائی جائے عرش شریف کی ڈیڈ باڈی اگر پاکستان آ رہی ہے تو اس میں اس حکومت کا کوئی کمال نہیں ہے یہ سب کچھ صحافی برادری کی وجہ سے ممکن ہوا شریفوں اور زرداروں نے تو کیک کٹے اور دیوالیاں منائی ہیں یہ ان کی بھرپور خوشی کا وقت تھا کل ایسے ہی تو نئی دیوالی کی شبگڑیاں منائی جا رہی تھی موسین یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے صحافی شاکر بتا رہے تھے کہ عرش شریف کو وطن واپسی کی بہت جلدی تھی اتنی جلدی شاید زندہ واپس نہ آ سکتے اسی لیے مر کر واپس آ رہے ہیں آجاؤ عرش شریف تم جس مٹی کی حرمت کے لیے لٹتے رہے وہ تمہیں آگوش میں سمٹنے کے لیے بے چین ہے مجھے یقین ہے اس کی قبر کی مٹی بہت خوشبودار ہوگی کوئی طاقتور کوئی صحبہ اقتدار بس یہ نہ بھولے کہ مو سے بلا کس کی یاری ہے آج میری تو کل تیری باری ہے اگر مریم نواز اپنے الپال واپس نہیں لیتی اور عرش شریف کے گھر والوں سے معافی نہیں مانگتی تو پی ایم ایل این کے کسی بھی راہ نماغ کو جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے شیئرمن عمران خان نے عرش شریف کے بارے میں کہا ہے کہ عرش شریف کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے بار بار وارننگ دی گئی میں نے اسے کہا لیکن وہ حق کے ساتھ کھڑا رہا عرش شریف کی ٹارگٹ کیلنگ کے ذریعے شہادت ہوئی ہے کوئی کچھ بھی کہے مجھے پتا ہے اسے شہید کیا گیا ہے وہ وفا کے راستوں کا مسافر تھا نہ بکتا تھا نہ جگتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی حقی راہ میں جدا کر سکا کچھ فوجی وردی کے بغیر بھی ملک و قوم کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کارے ہوتے ہیں عرش شریف پاکستان کا وہ فوجی تھا صرف عرش شریف شہید کا جنازہ پاکستان نہیں آ رہا اس ملک کی صحافت ازادی اظہار رائے کا جنازہ بھی پاکستان آ رہا ہے مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی میرا ماتم اسی چپ چاپ فضاء میں ہوگا میرا نوہا انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَيْهِ رَاجِيُونَ تھانکس پر واشک اللہ حافظ کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ یہ ایک سیکھ ہے سبق ہے کسی کی موت اس حالات میں ہو جانا ہے کہ وہ ملک سے باہر تھا کسی وجاؤں سے یا پھر وہ ریپورٹنگ کر رہا تھا تو اس کو باہر ہے دیکھو سچا ہو جھوٹا ہو یہ کوئی بھی ہو جھوٹے تو رہی لیتے ہیں لیکن سچا کوئی بھاگنا پڑتا ہے ان کو ہی دھمکیاں ملتی ہیں جھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اگر کوئی باہر جاتا ہے تو ایسے ٹارگیٹ نہیں کیا جا سکتا جھوٹے بھی ہوں اگر تو نہیں کیا جا سکتا خیر اس بات کو چھوڑو حق پہ سچ پہ گھڑا ہونے والے بندے کو کس طریقے سے کون مار سکتا ہے تو اس کے اوپر کس طریقے سے کوئی ریاکٹ کرے گا اگر آپ ایک پارٹی ہیں آپ کچھ ہیں تو یہ یار کیا منٹیلیٹی آپ کو مطلب پولیٹکس میں اتنا تو پتہ ہوگا کہ یار کسی کو جھوٹا ایسائی ایک بات تسلی دی دی جائے ٹوئٹ کر کر اس کی فیملی کو کہ ہمیں دکھ ہے یہ ہے وہ ہے اس طریقے سے جھوٹا ایسائی ایسے ہی کر دیتے ہیں لوگ آج کل دکھاوا بھی بہت کر رہے ہیں لوگ لیکن میڈم اتنی سچی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی اتنی سچی جو دل میں ہے جو دماغ میں ہے وہ ٹوئٹ کر دیا کہ بھائی یہ سیکھ ہے سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے ہمیں اس چیز سے سیکھ لینی چاہیے مطلب اس ٹائپ کا کیا ٹوئٹ ہے کیا منٹیلیٹی ہے کچھ ہے دماغ کے اندر یا نہیں ہے کچھ سوچ ہے یا نہیں ہے پتہ آئے کہ اتنی بردنامی ہے سب کچھ ہے پبلک خلاف ہے اس کے بعد ایسا ٹوئٹ کون کر سکتا ہے یہاں بوم بھوٹے ہوئے ہیں اندر نسیں ادھر ادھر ہیں کنیکشن جو ہے وہ الوج گئے ہیں اندر ایسے ہی کچھ لگتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کر تو یقین ہی نہیں ہوتا تمہارے لیے وہ برا ہو یا اچھا ہو فرق نہیں پڑتا آپ ٹوئٹ اس کے لیے مرنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے یہ سب کو پتہ ہے دیوالی تو میں نے یہاں بھی دیکھا ہے انڈیا میں کہ جس کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے تو وہ دیوالی مناتے نہیں ہیں مطلب پرہیز کرتے ہیں دیوالی منانے سے پرہیز کرتے ہیں انڈیا میں میں نے دیکھا ہے میرے جاننے والوں میں میرے دوست وغیرہ کے گھر کے کبھی ڈیتھ ہو گئی جیسے اس سال ڈیتھ ہوئی بیچ میں کبھی سال کے تو اگلے سال کی جو دیوالی ہے وہ دھوم دھام سے منائی نہیں جاتی دیوالی منائی نہیں جاتی خوشی سے نہیں منائی جاتی مطلب دکھ چھ مہینے بعد اگر دیوالی ہے دکھ جو آج ہوا ہے آپ کو کچھ کسی کی موت ہوئی ہے تو چھ مہینے بعد بھی وہ دیوالی نہیں منائی جاتی ہے یہاں میں نے دیکھا ہے تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں بھائی وہ دیے جلا لیتے ہیں خوشیاں نہیں مناتی جن کے گھر میں ایسے حادثے ہوتے ہیں پاکی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو کیا کہتے ہو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کر سکتے ہو